اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں کچھنار کیمہ اور یہ ہم نے کچھ چیزیں کٹ لیے ہیں ٹوماتر پیاز لسن اور ادرک اور کیمہ میں ڈالی ہم نے پریشر لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری مسالے بھی ہم اس کے اندر ہی ڈالیں گے لال مرچ دادر مرچ نمک سکھا دنیا اور حلدی ٹھیک ہے تھوڑا سا گرم مسالہ سابق یہ بھی ڈالنے کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے یہ سارا کچھ پریشر میں ڈال کے تھوڑا پانی ڈالا اور اسے لگائیں گے ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے پریشر ٹھیک ہے جی یہ پریشر ہم لگانے لگے یہ ہماری جو کچھنار ہے اس کو کریں گے ساف ٹھیک ہے یہ قریبا اس کی ڈنیاں ساف کر لیں اور یہ بالکل نیٹ ہوگی اب اسے کریں گے واش تو یہ ہمارا پریشر چلتا ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی پریشر کو کریں گے بند پریشر ہو گیا بند ہمارا دن ہو گیا کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو کیمہ ہمارا ٹینڈر ہو گیا یہ دیکھیں جی ہم نے نکال لیا باہر اور اس کو ہم تھوڑا کریں گے فرائی یعنی کہ تھوڑا سا بھونیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ ہم بھون رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ اور اس کے ساری جو ہے نا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور بھون گیا اب اس میں ڈال دی کچھنار اور کچھنار کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کے اندر یہ نکل ہے تقریبا کچھنار ہماری ریڈی ہو جکی ہے اور اس میں اب ہم نے تقریبا دو سے ڈھائی چمچ اس میں ہم نے ڈالی دہی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے سب کو کر لیا ہے مکس یہ کچھنار کی ماہ اب تھوڑا سا پانی چھوڑے گا دہی تو یہ ہم نے ہلکی آنچ پر خوشک کرنا ہے اور اس کو کوئی پریشر نہیں لگانا کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر سٹیم میں بن جائے گی ٹھیک ہے دم کے اندر یہ سب کچھ کھڑے مسال اس کے اندر ہیں گرم والے تو یہ ہم نے ڈھکن دے دی اوپر تو ہم نے آنچ میڈیم کر دی تھی یہ دیکھیں آئل سارا اوپر آ گیا ہے دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور کچھنار ہماری ریڈی ہو گئی تقریبا اور اب جو آنڈی شاوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں روگی نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادہ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے کھا سکتے ہیں بڑی مزے کی اور بڑی لذیذ بنتی ہے تو یہ ہم نے تنیا اوپر جو آنڈیش کر دیا ہویا ہے تو بیٹی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کو دیکھیں اور موں میں پانی آ گیا میرے دیکھ کے ساتھ ہی تو یہ لیں جی یہ ہماری کچھنار کی ماں ریڈی ہو چکی ہے اور اب جو آنڈا یہ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک اور فولو کریں اور سسکرائب بھی کریں تینک یو فور وچنگ